بسم اللہ الرحمن الرحیم حارو رشید ارس کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چار اہم موضوعات ہیں اور چاروں اپنی جگہ پہ نہائی تھی اہمیت کے حامل ہیں ایک تو وہی معاملہ ہے آئینی ترمیم کا اور جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کا مسئلہ عمران خان سے ملاقات ہونے نہیں دی جاری ممکن ہے آج ہو جائے اگر ہوش مندی کا مظاہرہ کیا جائے اور مولانا فضل الرحمن کے بعد جماعت اسلامی نے بھی اپیل کی ہے پی ٹی آئی سے کسیات مظاہر نہ کیا جائے لیکن یہ ہے کہ ملاقات کیوں نہیں کرا دیتے حکومت سے یہ سب لوگ دباؤں ڈالیں مولانا فضل الرحمن اور جماعت اسلامی بھی اور دوسرے لوگ بھی ملاقات ہی کرا دی جائے کسے ختم ہو دیکھیں شاید آئینی ترمیم کا مقصد کیا ہے عمران خان کو دس سال کے لیے سیاست سے باہر رکھنا یہی منصوبہ تھا اور اتنے میں وہ اس کے عمر اکاسی سال ہو جائے اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کوئی سیاسی استحکام پیدا کر لیں گے حالانکہ ان لوگ پہ اپنا نواز شریف کے ذریعے اور شہباز شریف کے ذریعے اور مریم نواز کے ذریعے اور زرداری صاحب کے لیے اور براول کے ذریعے معاشی استحکام کیسے ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی پارٹی کو نظر انداز کر کے معاشی استحکام کیسے ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ عدالت نظام کو اپاہچ کر دیا جائے اور ایک ایسی اسمبلی آئین کو ری رائٹ کر دے اور عدلیہ کا کردار محدود کر دے جس کے بارے میں شاید خاکان ابباسی نے کہا میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کو موجودہ اسمبلی کے ستر فیصد ارکان دو تہائی ارکان انہیں ساری کہا الیکشن نہیں جیتے بلکہ انہیں کسی نہ کسی طرح مدد کر کے اسمبلی میں پہنچا گیا تو حکومت اس پر ڈیٹرمنٹ نظر آتی ہے آئینی عدالت پہ اور اس میں اب تازہ ترینے کے سرکاری اخبار میں نے بتایا کہ پچیس کی ڈیڈلائن نہیں ہے اور اس کے دو چار دن بعد بھی ہو سکتا ہے اور تمام جو یعنی خونخار اشرافیہ ہے میڈیا گروپ ساتھ کھڑے ہیں اور جاگردار ساتھ کھڑے ہیں سنتکار ساتھ کھڑے ہیں اس لئے یہی برے سغیر کی روایت یہی رہی ہے برے سغیر کی تاریخ رہی ہے کہ اس کو آئرن ہینڈ سے گورن کیا گیا ہے ہمیشہ اور جہاں کئی مسلم عوام کو آزادی ملی ہے انہیں اپنے حقوق پر بات کرنے کی کچھ بھی آزادی ملی ہے جیسے ترکی ہے یا ملائشیا ہے تو وہاں صورتحال بہتر ہو گئی ہے اس کے لئے ایک مادل ہوتا ہے پاکستانی معاشرے کی خاص ساخت ہے یہاں پہ قومیتیں ہیں بلوچ ہیں پشتون ہیں نئی ریاست ہے یہ اور پھر مدلہ جنوبی پنجاب کے اپنے مسائل ہیں پوٹھوار کے اپنے مسائل ہیں ہزارہ ڈویزن کے اپنے مسائل ہیں تو وہ اس کی روشنی میں ایک جو عمرانی معاہدہ ہے آئین میں اس کو ایک عمرانی معاہدہ ہونے چاہیے وسید آئلاغ ہونے چاہیے اور پھر یہ ہے کہ جو چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے بدعالتی اداروں کی ضرورت ہے وہ تو کوئی انصاف چاہتا ہو اور اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچ سکتا ہو قائدہ زم کی طرح تو وہ ان خطوط پر سوچے گا یعنی جس اسمبلی کے پاس جو اسمبلی ہے ہی جائے لی وہ آئینی تنمیم کرے گی اچھا اب پھر یہ ہے کہ جو جب بنا دی جائے گی آئینی عدالت تو عجیب طریقے سے آئینی عدالت بنائی جائے رہی ابل تو اس کی ضرورت نہیں ہے ایک بینچ بنایا جا سکتا ہے اس کو با اختیار بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے ترمیم کی جا سکتی ہے اور اس میں وزیر آزم اور صدر کیوں اپنا تقرر کریں گے چیف جسٹس کا اور چیف جسٹس کیوں ججوں کا تقرر کرے گا ججوں کا تقرر قائدے سے ہونے چاہیے اس کے لیے ایک نظام ہونے چاہیے لیکن انصاف تو کوئی کرنا نہیں چاہتا کسی بھی معاملے میں اور دھونس ہے جس کی لاتھی اس کی بینچ کا معاملہ ہے تو ڈیٹرمنٹ نظر آتے ہیں دیکھیں اگر تو جلدی ہو گیا اچانک ہو گا یہ یعنی مسابدہ تو آج بھی وہ لے کر نہیں آئے پارلیمنی پارٹی کے اجلاس میں تو مسابدہ جو ہے وہ بزراء سے بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے ارکان اسمبلی تو رہے ایک طرف اب یہ عجیب اتنی بڑی ترمیم کی جا رہی ہے اور مسابدہ پوشیدہ یہ عجیب بات ہے اور ایک ایسی اسمبلی میں بار بار میں حرز کرتا ہوں کہ جو نمائندہ ہی نہیں ہے تو اگر تو وہ ہو گئی اپنا آئینی ترمیم پچیس سے پہلے ہو گئی اب اس کے بارے میں پسے پردہ کیا ہو رہا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا یعنی کتنے لوگ جو ہیں وہ مل چکے ہیں اپوزیشن کے یا نہیں ملے اور پی ٹی آئے کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ لوگ ووٹ دینے نہیں چاہتے اب وہ واقعی نہیں دینے چاہتے یا دینے چاہتے ہیں ناگواری تو ان میں ہے چاہتے تو وہ نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے انون لکھے بہت سے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی قیادت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی لیکن بہرحال کل بہتر سیاسی جماعتیں بن سکتی ہیں بہتر نظام وجود میں آسکتا ہے عدلیہ کو بہتر کیا جا سکتا ہے سیول سروس اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیول سروس کو ایب بی آر کو زیادہ باستیار بنایا جائے ایب بی آر کی جو ہے نیا ادارہ بنا دیا جائے جس پہ ماہرین اب تقریبا متفق ہیں تو اگر تو پہلے ترمیم ہو گئی اور قاضی صاحب یا کوئی اور پسندیدہ آدمی جو ہے اس کو بنا دیا گیا آئینی عدالت کے سربراہ تو پھر تو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ان دائٹ کے تو سپریم کورٹ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ یہ نہیں رہے گی یعنی اس میں تو اپیل ہی کی جا سکے وہ بھی آئینی عدالت کے خلاف نہیں کی جا سکے گی ہائی کورٹوں کو بھی حیثیت یہ نہیں رہے گی اس کو تو اس کے فیصلوں کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا وہ تو ذاتی عدالت ہے جیسے بٹو صاحب نے ایک ذاتی فوج بنا لی تھی ایف ایس ایف کے نام پہ فیڈرل سکورٹی فورس جرگے کا اب جرگے میں جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں وہ حیران کن ہیں کہ ہم ڈیورن لائن کو نہیں مانتے پانچ رپیہ یونٹ بجلی کا بل دیں گے اور اپنا ہم بجلی پیدا کرتے ہیں وہ تین رپیہ یونٹ دیتے ہیں بجلی جو ہے وہاں پیدا نہیں ہوئی سوبے کا وسائل سے پیدا نہیں کی گئی مرکز کے وسائل سے پیدا کی گئی ہے یہ ضرور ہے کہ انہیں اس کی رائیلٹی ملنی چاہیے اور رائیلٹی میں اضافہ ہونے چاہیے اور رائیلٹی بروقت ملنی چاہیے یہ تو بات ٹھیک ہے اور انصاف تو کہیں بھی نہیں ہے مگر وہاں لوگ زیادہ ضخم خردہ ہیں پنتالیس سال کی افغانستان کی جنگ صورتحال کی وجہ سے چوالیس سال کی صورتحال کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کے فٹی ٹی پی بنی ہے مکان گرائے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ تین لاکھ مکان بہت سے لوگوں نے ہجرت کی ہے تو ان کی دل جوئی کی جانی چاہیے انہیں وسائل بھی فراہم کیے جائیں جتنے فراہم کیے جا سکتے ہیں اور ان کی دل جوئی بھی کی جائے لیکن یہ جو مطالبے ہیں کہ دیورنہ ان کو نہیں منتے کیسے نہیں آپ منتے ایک معاہدہ ہے جو ہو چکا ہے جو نافذ ہے عملا نافذ ہے اور وہ ایک سرحت ہے جب کھول دی جائے تو اس کا مطلب یہ سمگلنگ کی اجازت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جرم کرے یہاں اور وہاں جا کے چھپ جائے یہ تو سرحت تو بہرحال ہوتی ہے اس میں مذاکرات ہو سکتے ہیں ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات ہوئے سیٹلمنٹ ہو گئی اچھا چین کے ساتھ مذاکرات ہوئے سیٹلمنٹ ہو گئی پاکستان ہی نے ان دونوں صورتوں میں قربانی دی افغانستان کے معاملے میں بھی کوئی طریقہ کاروضہ ہو سکتا ہے یعنی یہ ہے کہ اس کی عامدرفت کو آسان بنا دیا جائے اب مجھے معلوم نہیں کیا صورتحال ہے لیکن ایک زمانے میں تین چار ہزار بچی افغانستان سے پاکستان کے سکول میں پڑھنے کے لیے آتے تھے تو سرحت تو بہرحال ہوگی دو ملکوں میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سردی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کوئی کنفیڈریشن تو نہیں بن گئی ہے کوئی یورپی یونین والا معاملہ نہیں ہے وہ تو ایک انڈسٹینڈنگ اس سطح کی ڈبلپ ہو جائے اس میں ہمارے بھی بہت غلطیاں ہیں اور ان کی بھی بہت غلطیاں ہیں اور ریجیڈیٹی ہے اور احساس تفاخر ہے ان کے اندر بہت پیدا ہو گیا کہ ہم نے دو عالم کی وہ سورپاورز کو شکست دی تو خوشی کی بات ہے ان کو شکست دی اپنی آزادی جیتی اس پہ تو وہ مبارک بات کے مستحق ہیں لیکن اس سے ایک تفاخر پیدا ہو گیا ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ تحکیر کے ساتھ پیش آتے ہیں اور یہ بہرحال جو مطالب ہیں ان کے جائز مطالب ہیں تو امان نہیں چاہیے اور پھر کہا کہ یہ فوج بھی نکل جائے اور وہ انصداد یا دہشی کرتی پولیس بھی نکل جائے بہت کیسے نکل جائے ملہ یہ آپ کہیں کہ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے جیسے گادر کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں لوگ کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے ملہ یہ تھا کہ اس میں اگر کاروائی ہوتی اس افسر کے خلاف اور کیا کاروائی ہونی تھی اس کا تبادلہ کیا جاتا گاؤں کے لوگوں کو کھانے پہ بلایا جاتا ان سے مادرت کی جاتی ان کی دل جو ہی کی جاتی اتنی سی بات ہے واقعہ تو جو ہو جائے آپ اس کو مٹا تو نہیں سکتے انسانی ذہنوں سے لیکن بہرحال یہ دوسری انتہا پسندی ہے کہ بجلی کے بل نہیں دیں گے اور اپنی مرضی سے دیں گے اور ڈیورن لائن کو نہیں مانتے اور فوج نکل جائے فوج وہاں سے کیسے نکل سکتی ہے نکل بھی سکتی ہے لیکن یہ کہ وہاں آمن کی کوئی زمانت دی جائے اس کے بغیر تو نہیں نکل سکتی عمران خان سے وہ مظاہرے کا معاملہ ہے عمران خان سے ملاقات ہونے نہیں دی جاری اور اگر یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کی سیجھ ٹھیک ہے اور وہ بہت آرام سے ہیں اور بجلی بند نہیں کی گئی لیکن لوگ اس پر یقین کرنے کے لئے امادہ نہیں ہے اور اس کی وجوہات ہیں مثلاً ابھی سبریٹنڈ جیل فیصل آباد عبدالغفور انجم کو اڈیالہ میں سبریٹنڈ لگا دیا گیا ہے اور موصول جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباد اور رانہ سناؤلہ کے ان کے ساتھ زیادتی مراسم اب جاں بھائی پر اس طرح کی چیئے باقی حرکتیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے کا پنجاب گروپ آف کالوجز کے طلبانے طالبات نے بہت احتیاج کیا ہے لیکن اس پہ سوشل میڈیا بھی جتنی چیزیں میں نے دیکھی اور خود ہمارے جو ریسرچر ہیں جو خود ایک بہت بڑے اخبار نبیس ہیں اور بہت موتدل مزاج ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھائی بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اب میں نے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں دیکھی وہ بالکل یک طرفہ ہیں اور حکومت کا جو رویہ ہے وہ بھی ناقابل فہم ہے وزیر تعلیم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے ڈی اے جی صاحب پریس کانوز کر کر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آوٹ آف کانٹیکس چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے پنجاب یونیورسٹی میں ایک بچی نے خودکشی کی ہے بہاولپور یونیورسٹی کا سکینڈل آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدھ کا معاملہ نہیں تھا درجنوں شاید سینکڑوں بچیوں کا معاملہ تھا اب اس میں معاملہ یہ نہیں ہوتا بعض اوقات اس قصے میں کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہمیں یہی فرض کرنا شہیئے گا بچی معصوم تھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے والدین سامنے نہیں آئے ڈی آئی جی صاحب ایک بات کہتے ہیں وزیر تعلیم صاحب دوسری بات کہتے ہیں اچھا یہ میں چونکہ اس ادارے سے متعلق رہا ہوں یعنی دنیا ٹی وی سے اور روزنا مند دنیا سے اس لئے یہ تو میں آپ کو اسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ادارے کے سروراہ بھی اور چیف ایگزیکٹیب بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان چیزوں کو انکریج کریں بلکہ ڈسکریج کرتے ہیں وہ ڈسپلن کی بہت سخت پابندی ہے میرے بچے دو بیٹے ان کالجوں میں پڑھے ہیں اور دونوں کو شکایت تھی کہ ڈسپلن بڑا سخت ہے اور ایک نے تو کالج ہی چھوڑ دیا اور دوسرے کالج میں گیا اور وہاں ٹاپ کیا اس نے یعنی وہ اس نے کمفرٹیبل فیل کیا ڈسپلن سخت ہونا چاہیے لیکن اتنا سخت نہیں ہونے چاہیے دوسرے نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا مگر یہ بڑھ بڑھاتا رہا کہ ٹیچر جویں سیریسلی نہیں لیتے حالانکہ اس نے پنجاب کالج کا تو مجھے معلوم نہیں میں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں لیکن پنجاب کالج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے بورڈ کے جو امتحان دیا تھا تو بورڈ میں پانچویں نمبر پر آیا تھا یعنی اچھا طالب علم تھا اور دوسرے بچے کے نوجوان کا بھی بتایا تو یہ جو اس کی جو یعنی انتظامیہ ہے وہ تو میں تو ان میں سے ایک ایک کو جانتا ہوں اور ادارہ کے سربراہ کو تو بہت قریب سے جانتا ہوں وہ تو اس طرح کی چیزوں کو انکرج بات یہ ہے کہ پورا محول ہی بگڑا ہوا ہے کالجیوں میں یونیورسٹیوں میں ایسے ساتزہ ہیں یہ اس کا اثر ہے جو موبائل ٹیلی فون ہاتھوں میں آ گئے ہیں اور گندہ مواد لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کی ذہنیت بگڑ گئی ہے حالانکہ کسی آدمی میں رتی برابر بھی شرافت ہو اور اگر وہ بہت نیک پاک نہ بھی ہو بہت متقی نہ بھی ہو تو اپنے دفتر میں یا اپنی سٹوڈر کے ساتھ تو کے بارے میں تو اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا مگر یہ صرف پنجاب کالج نہیں ہے یہ سارے تعلیم ایزارہ میں صورتحال ہے اور اس میں نئی نسل بگڑی ہوئی ہے اس میں بچے بچیاں بعض بچیاں ظاہرہ بہت کم ہیں لڑکیوں میں اور خاتین میں حیاء زیادہ ہوتی ہے اس کو اسی کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے اور صورتحال کی بلکل ٹھیک طرح سے وضاحت کر دینی چاہیے بچی کے والدین منظر عام پر نہیں آئے بچی کا نام معلوم نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے تو اب جو حقیقت کیا ہے ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ گارڈ ہے اس میں شریک اور شاید کوئی ٹیچر بھی ہے تو اس کی بالکل پوری سچائی بیان کرنے سے ہم گھبراتے ہیں اب رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے تو ظاہر ہے چھپانے کی کوشش کی جائے گی ایک ادھارہ آپ نے آپ کو بدنام کرنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا اگر ایسا ہوا ہے تو کچھ جو انڈویجنز نے ایسا کیا ہے جو ظاہر ہے نکال دیے جائیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی لیکن ظاہر ہے وہ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ بھئی اس کا چرچہ ہو اور ادھارہ جو اتنی محنت سے تین اشوروں میں تعمیر کیا گیا ہے ریاضت سے وہ تباہ ہو جائے جو بہت اچھا ادھارہ ہے اس میں کتن کوئی شبہ نہیں میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے بیان کرتا ہوں میں اس کوئی بیس پچیس سال پہلے پہلی دفعہ میں اسی کالج میں جس کا ذکر ہو رہا میں گیا اور اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں گلبرگ کا جو ادھارہ ہے کیسے کمپیوٹر تھے اور کیسی لیپ تھی اور کیسا فرنیچر تھا اور کیسا احتمام تھا اور کیسی سوائی تھی جب میں اسے باہر نکلا تو میری آنکھیں بھار آئیں اس خیال سے کہ کاش ہمیں بھی ایسے تعلیم ادھاروں میں پڑھنے کا موقع ملا ہوتا تو اس پہ یک طرف تفسریں نہیں کرنی چاہیے اور تاجیل سے ایک صاحب نے دعویٰ کیا سوشل میڈیا پہ میرے سبا کوئی شخص اس پر بات نہیں کرے گا یعنی وہ نپولین بن گئے بہت ذرہ ان طرح چیزوں کا تحمل سے جائزہ لینے چاہیے اور اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اگر یہ واقع ہوا ہے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہیں قانون کا مطابق سزا ملنی شاہیے مظاہریں اگر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے طلبات کو یقین ہے طالبات کو یقین ہے اور پولیس نے بہت برامانہ برطاو کیا ہے ان کے ساتھ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے دیکھیں میں تو مطلب یہ میرا دل دکھایا ہے انہوں نے اس حدارے کے لوگوں نے اور بہت دکھایا ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دکھایا ہے لیکن بات تو اعتدال اور انصاف کی کرنی چاہیے یعنی جو ادارے کے سربراہ ہیں جو چیف ایکزیکٹر میں اور چیف ایکزیکٹر صاحب ایسے ہیں اتنی ایروگنس ان کے اندر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں لیکن اخلاقی طور پر ان پر کبھی کوئی الزام نہیں ہے یعنی ایروگنس تو ان میں ایسی ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کسی سے شاکی نہیں ہوتے ان سے شاکی ہو جاتے ہیں اور لیکن یہ نہیں ہے اخلاقی طور پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے صاحب زادے وزیر ہو گئے تھے اور یہ ہے کہ اب وہ پھلاند آرہ میں ہیں اور یہ ہیں بھئی اس کے اس سے کیا تعلق ہے کیا وہ براہ رازمدار ہیں خدا نخص سے کیا وہ اس کے مرتقب ہیں میں انہیں جانتا ہوں اور نہ صرف انہیں جانتا ہوں ان کے خاندانوں کو جانتا ہوں تفصیل کے ساتھ جانتا ہوں نہایت معزز خاندان ہیں نہایت اچھے محول میں یہ لوگ پربان چڑے ہیں باقی کاروباری لوگ ہیں مفادات تو ان کے کاروباری ہیں یہ تو ٹھیک ہے تعلیم انہوں نے اس کے لیے نہیں کی تھی معاشرے کی اخلاقی صلاح کے لیے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تھے کاروباری ادارے ہیں لیکن بہرحال اس کا محول بہت سے دوسرے ادارے سے بہتر ہے اس کو ملوز رکھنے تو میں نے آپ سے عرش کیا مولانا فضل الرحمن کے بعد تک کیا اور کہا کہ کل کا مظاہرہ نہیں ہونے شئے اگر محمود اچھکزہی بھی یہ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے خیر خان ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ورکر بہت غصے میں ہیں خاندان غصے میں ہے محترمہ وہ نورین نے کہا ہے کہ جو پندرہ اکتوبر کوچھ اوپ میں نہیں پہنچے گا ڈی چوک یعنی ڈی چوک یعنی ڈی چوک یعنی اس کا عمران خان اور تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن جو بات درست ہو وہ کہنی چاہیے انہیں کسی دوسرے شہر میں مظاہرہ کرنا چاہیے تھا یا اسلام باوت شہر سے دور کرنا چاہیے تھا یا علامتی کرنا چاہیے تھا دو تین سو آدمی تھے پریڈ گراؤنڈ میں اور حکومت کا رویہ بھی بڑا یعنی شقیو القلبی کا ہے صفاکانہ ہے ملاقات میں کیا رکاوٹ ہے جی ذمہ دار تو بیسیکلی اس کے حکومت ہی ہے پچیس اکتوبر سے پہلے اندازہ ہے کہ ترمیم ہو جائے گی اور حکومت نے کئی شکے تو نکلوا دی ہیں اور مولانا فضل الرمان کے رویہ میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ چیف و آرمی سٹاف کے مسئلے پر کی توسیع کے مسئلے پر تو ان کا رویہ ذرا لگتا ہے کہ مختلف ہے لیکن انہوں نے اسے مشروع کیا ہے پارلیمان پارٹی سے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے بلکہ حکم دیا ہے کہتے تو وہ کبھی ہیں ہی نہیں حکم دیتے ہیں تمام کارکون ٹکٹ ہولڈر آئی ایس ایف اور ایم پی ایس سب تیاری پکڑیں اگر انہوں نے آج شام تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی اے نہیں انہوں نے سے مراضی حکومت دیں تو کل ہر صورت ڈی چوپ پہنچیں گے پی ٹی آئی دیکھیں بات یہ ہے ایک گیپ پیدا ہو چکا ہے برکروں میں اور لیڈرشپ میں وہ سمجھ دیں کہ لیڈرشپ کے لوگوں کے رابطے ہیں اور بعض کے ہیں رابطے پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے تمام جامعات اور طالبہ کو پشتون تحفظ مومنٹ کے ساتھ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ کے تمام یونیورسٹیوں اور طالبہ کو کالجوں کے طالبہ کو بھی پشتون تحفظ مومنٹ کے ساتھ کسی بھی کسی کو تعلق رکھنے اور جل سے جلوسوں میں شرکت سے منع کر دیا اس سلسلے میں چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ کے خط کا حوالہ دیتا ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ابھی تک یہ بازے نہیں ہے ملاقات ہو گئی ہے نہیں بعض لوگوں نے تو کل دعویٰ کر دیا ملاقات ہو گئی ہے ملاقات ہو گئی ہوتی تو اس کا کوئی نتیجہ نکل چکا ہوتا سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا سارائی کو خبر بنا دیتے ہیں فیلال ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے جب یہ میں گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں جس وقت کے ساڑھے آٹھ بجے ہیں آئینی مسبد اگر حتمی شکل دینے کے لیے کام آج تیزی سے جائی رہا مختلف جماعتوں کی طرف سے پیش کیے گئے ڈرافٹ کا جائزہ لیتی رہی حکومت پندرہ جولائی سے خاجہ شیراز نے کہا ہے ان کے والد گرامی جو بہت ہی متقی انسان تھے ہمارے دوست تھے انہیں میں نے سالہ سال دیکھا اور وہ ایسے شخص تھے جن کو بیندیر کے دور میں جب سکینڈل بن رہے تھے اور خطرہ تھا کہ حج کا سکینڈل بن جائے گا حالانکہ وہ ایمنے تھے وزیر نہیں تھے تو انہیں حج کمیٹی کے سربراہ بنایا گیا تھا اور خرشید شاہ ان کے ماتہ تھے تفاق سے میں اسی جہاز میں گیا عمرہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اور وہ رمضان و مبارک کا غالبن مہینہ تھا تو ان کو پورا اختیار دیا گیا تھا خاجہ شیراز کے والد کو کہ وہ فیصلہ کریں گے ایک عرب میرے پاس آیا میں اسے ان کے پاس لے کر گیا اور یہ کہا کہ بھئی اس کو کنسیڈر کریں تو انہوں نے صرف ایک فکرہ کہا میرٹ پر میں نے کہا ہاں ظاہر ہے میرٹ پر میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور ان کو دیں تو یہ خاجہ شیراز ان کے فرزند ہیں یہ ایک ہی دفعہ ان سے اتفاقا ملاقات ہوئی تو میں نے کہا باپ کے نام کی لاج رکھنا انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے اور بڑے کلک کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے میں نے انہوں نے بات کرتے ہوئے سنے کہ ہمارے گھروں کو شارعیام بنا رکھا ہے بیشیوں بار آتے ہیں ہمارا گھر کاروبار سب تباہ کر دیا میں ترمیم کے حق میں بورٹ دے دوں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا مولانا فضل الرحمان نے جی وہ غریب ایک بات یہ کہی ہے کہ اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں بلاول بھٹو نواز شریف اور پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات کروں گا اتفاق رائے تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب آئینی عدالت کے سرورا نہ ہو اس کا اختیارات محدود ہوں اور ممبروں کا انتخاب جو ہے وہ وزیر عظم اور صدر کی ثواب دید پر ہو پر نہ ہو اور ججوں کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تبادلے نہ کیے جائیں اتفاق رائے تو تب ہی ہو سکتا ہے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا اور اگر اس کے بغیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان کا رویہ میں تبدیل آ چکے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آ چکے ہیں تبدیل مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہایا کہ جو ابلین مسابدہ تھا اگر اسے قبول کر لیا جاتا تو پارلیمنٹ کی توقیر ختم ہو جاتی پارلیمنٹ کی مولانا اب بھی کوئی توقیر نہیں ہے جیسے شاید خاکان ابباسی نے کہا کہ دو تہائی ارکان جو ہیں وہ تو جیتا ہے گئے ہیں جیتے ہیں ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ باپس ہو چکی ہیں یعنی وہ اب مسابدہ کا ترمیم کا حصہ نہیں ہوں گی امید ہے ہمارے مطالبات منظور ہو جائیں گے حکومت کا مسابدہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا نون لیگ پیپلز پارٹی جی ای آئی کے مسابدے میں ہم مہنگی ہے کراچھی میں کل بلاول بھٹو سے ملاقات کروں گا پھر نواز شریف سے لاہور میں ملوں گا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات کروں گا ایک خبر یہ ہے کہ یہ امکان ہے یعنی خبر کیا تجزیہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جیسس نہ بنایا جائے اور آئینی عدالت بھی نہ بنائی جائے کچھ لو کچھ دو کہ یہ تجزیہ بھی پیش کی گئی ہے پاسدارہ نے انقلاب کی القد فورس کے سربراہ اسماعیل کانی زیر حراست ہیں تفتیش انس پہ جاری ہے ان پہ مسائد کا ایجنٹ ہونے کا الزام ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اساقڈار کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر نے بذابت ملاقات کی درخواست نہیں کی درخواست کہنے کی انہوں نے کہا ہم بات کرنا نہیں چاہتے اور کہا کہ ہماری طرف سے بھی کوئی پیشکش نہیں کی گئی بات کو ٹویسٹ کرنا میں کمال ہے نون لیگ کے لیڈر اور جب انہوں نے کہا تھی میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے بھارت بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا پیشکش کرتے البتہ کئی بزراء آزم نے جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی درخواست کیا چین کے صدر نہیں آرہے چین کے جو لیڈر اصل لیڈر ہے وہ نہیں آرہا روز کا صدر نہیں آرہا بھارتی وزیر اعظم نہیں آرہے بڑے ملکوں کے بزراء آزم تو نہیں آرہے تو اس کی نویت تو پہلے ہی تبدیل ہو چکی ہے لیکن یہی غنیمت ہے کہ بھئی یہ ہو جائے کانفرس اور خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہ ہو ایسا افسوسناک سندھ آئی کورڈ میں وجوزہ ترمیم جو ہے اس پہ چیف جسے سندھ آئی کورڈ محمد شبی صدیقی نے کوئی رمارکس دیئے ہیں سبات تو انہوں نے کی مگر یہ کہا کہ جب ترمیم ہوئی نہیں تو عدالت کیسے مداخلت کر سکتی ہے بھائی درخواست تو ہے یہ کہ یہ ترمیم جو ہے یہ دستور یہ قائدے کے خلاف ہے اس طرح ترمیم کرنا جالی اسمبلی خفیہ مسبدہ حکومتی دباؤ ہارس ٹریڈنگ اصل درخواست تو یہ حیرت انگیز ہے یہ بات اچھا یہ اچانک ایک خبر آئی ہے کہ محسن نقوی نے بیریسٹر گوھر کو عمران خان سے ملاقات کی یقین دہانی کرا دی ہے اب کہہ نہیں سکتے یہ رات گئے اگر ملاقات ہو جائے چینی وزیراعظم نے اپنا پاکستان پہنچ گئے ہیں لیچینگ چار روزہ دورے پر تو شہباز شریف صاحب نے خود ان کا استقبال کیا کسی بھی چینی وزیراعظم کا گیارہ سال کے بعد یہ پہلا دورہ ہے وائٹ اپ استقبال کے یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اطلاع یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے خطاب کی انہیں جو دعوت دی گئی تھی وہ انہوں نے قبول نہیں کی جس آفیسٹ مستند نہیں ہے لیکن کل تک انشاءاللہ میں آپ کو کنفرم کر دوں گا اور اطلاع یہ بھی ہے کہ آئیے میں یہ کہہ رہا ہے انڈسٹریل زون جو ہے سی پیک کے تعدے وہ نہ بنائیں جائیں اگر انڈسٹریل زون ہی نہیں بنیں گے تو سی پیک کا کیا مطلب ہے مطلب میز بے ہر چیز سجی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے پانی پی سکتے ہیں شربت پی سکتے ہیں سلات کھا سے کھانا نہیں کھا سکتے یہ سڑکیں بنانے کے لیے تو معاہدہ نہیں کیا گیا تھا انڈسٹریل زون کے لیے کیا گیا تھا تاکہ چینی کارخانہ یہاں منتقل ہوں اور پاکستان میں لوگوں کو جابز ملیں اور پاکستانی اس میں تربیت پائیں اور بعض اور ملکوں میں بھی پیشکش کی ہے پاکستان کو تربیت دی جائے کارکنوں کو کیونکہ تربیت یہ افتہ کارکن جو ہے بہت بڑا ایسٹ ہے اگر ایک آدمی پانچ سا جماعتیں بھی پڑا ہوا ہے میٹرک پڑا ہوا ہے اور وہ کچھ انگریزی بول سکتا اور اپنے کام کو سمجھتا ہے تو دنیا میں کہیں بھی اسے جاب مل سکتی ہے دنیا بھر میں کارکنوں کی ضرورت ہے غزہ سے تعلق رکھنے والی میڈیکل کالجوں کے ستائیس طلبہ مصر کے راستے پاکستان پہنچ گئے ہیں انہیں پاکستان کے مختلف کالجوں میں داخلہ دیا جائے گا یہ وزیراعظم شہباز شریف کا فیصلہ ہے اور بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے بہت خبریں ہیں بھائی اہم خبریں تو آپ کو میں نے بتا دی ایک بڑی ہولناک خبر ہے پنجاب پولیس کے کچھ اہلکاروں نے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے لودرم پولیس کے پندرہ اہلکار اس میں شامل ہیں انہیں اتجاج کے شلسلے ہم کو روکنے کے لیے لائے جا رہا تھا انہیں برطرف کر دیا گیا ہے مزید بارہ اہلکاروں کے خلابی کاروائی کی جا رہی ہے افتخار شیرازی صاحب ہیں ایک اخبار نوی سے انہوں نے یہ تلع دیا ہے نو سو غیر ملکی مہمان کانوس میں شنگائی تعاون تنظیم کے جو ہیں وفاقی دار لکومت پہنچ چکے ہیں ان کے لیے آغا خان روڈ اور خیابان سور بردیز پر واقع دونوں فائیس دو ہی فائیسٹار روٹل ہیں اسلام آباد ان میں بندوبست کر دیا گیا ہے ٹھہرنے کا چاروں صوبوں کے ہاؤسز بلوچستان ہاؤس پنجاب ہاؤس بڑے بڑے وسیع یہ ہیں ان کی ظاہریں ڈیکوریشن بھی کی گئے ہوگی سندھ ہاؤس بلوچستان ہاؤس پنجاب ہاؤس اور اس کے علاوہ کشمیر ہاؤس بھی ہے گلگل بلوچستان ہاؤس بھی ہے وہ مختص کر دیا گئے ہیں دس تجابیز پیش کی ہیں جی کالا دم پختون تھا پس مومنٹ کے منظور پشتین صاحب نے تجارت کی بحالی خاتین کی تعلیم ملی لشکر کی تشکیل لشکر تشکیل دیا جائے گاڑا علاقہ ترخم سے چمن تک اپنی تجارت ہم انگریزوں کے دور کی طرح تک کریں گے کسی کسیوں کے گیٹ اور رکابٹوں کو قبول نہیں کریں گے یہ جرگہ افغان حکومت سے اپیل کرے گا کہ خاتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے بجلی کی قیمت پانچ رپیفی یونٹ ادا کریں گے وغیرہ وغیرہ بہت سے بہت لمبی تفصیلات ہیں اب وہ آپ اخبار میں دیکھ لیں گے مگر وہ ابنا علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ جرگہ خیر خیریت سے اختتام کو پہنچا اور ہم نے انہیں بہترین سہولتیں فرام کی اور کوئی کمی رہ گئی تو مادرت چاہتا ہوں اور میں بحثیت وزیرعالہ ان تجاویز کی پر عمل درامت کے لیے پوری کوشش کروں گا یہ تجاویز و ناقابل عمل ہیں تو پھر آپ پی ٹی آئی چھوڑ کر اسی میں شامل ہو جائیں مگر یہ کہا جو صبحی حکومت کے دائرہ کار میں اور وفاق کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات کروں گا حکومت کا فرض ہے کہ وہ امام انگوں کو ملہوز رکھے دیکھئے بہت طویل ہو گیا لیکن آج اس کی شاید ضرورت تھی اور تکان بھی بہت تھی تو لہذا یہ معمول کے مطابق پروگرام نہیں ہو سکا لیکن بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ بڑے نوازش آت گئے